بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائے ہوئے ان آہ مہادرین کو ان ریفیوجیز کو ویلکم کہتے ہیں ہم جو جنگو سے ستائے ہوتے ہیں اور انہی ممالک کی وجہ سے یورپ امریکہ انگلینڈ اور یہ سارے ممالک جو آپ نے آپ کو شائستہ محضب کہتے ہیں اور جب ان کی فوجیں جا کر اُدھر بمباری کرتی ہیں ظلم و جبر کے پہاڑ دھاتی ہیں تو وہ سسکتے ہوئے بچے وہ عورتے وہ بچارے پانیوں میں مرتے ہیں سمندروں میں مرتے ہیں اور سمندروں میں مرتے ڈوبتے کچھ زندہ رہتے ہوئے یہاں تک پولتے ہیں تو آپ کا اور میرا یہ حق بنتا ہے ناظر ہے کہ ہم سب کے لیے دواگو بھی ہو اور امناً ان کے لیے کھیر کا وہ جو ہے رستہ ہمارے اسلاموفوبیا اس کے بعد طلبہ ہے جو بچے ہیں ہمارے باکستانی بچے ہیں اور دوسرے ممالک کے بچے ہیں جو یہاں سپیچ کریں گے اور دنیا کے آئے ہوئے نمائندوں کو بتائیں گے کہ یہاں کس کس طرح فاسزم اور ریسزم کے تحت ان کے حقوں کو تبایا جاتا ہے اس کے بعد اسلاموفوبیا ہے جس میں پاکستان ٹیمنٹی تحاتینات اور یہاں غیر ممالک کے تمام نمائندوں کی جانب سے میں جانب سے آپ کا بھائی آپ کے ساتھ یہاں جو ہے وہ تمام چیزوں سے پردہ بھی اٹھاؤ گا اور پوری دنیا کو آگا بھی کروں گا کہ کس قدر سنگینی سے اسلاموفوبیا جو ہے وہ موجود ہے اگر ایک آپ دیکھیں گے ایک نکتہ کہ ہم مزدور یہاں موجود ہیں میرے پاکستانی بھائی تو کاروباری ہے تو بزنس مین ہے پیس پیس دکانوں کے مالکان ہیں اور مزدور میں کام کرنے والا کھیپ میں کام کرنے والا مزدور بھی ہے لیکن میں جو نکتہ بتانے جا رہا ہوں اسلاموفوبیا ہے ریسزم ہے متصفان ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بیس سال سے یہاں آپ کا ٹیکس یہاں جاتا ہے آپ ہر طرح کی ادائیگی کرتے ہیں تو پھر جب آپ اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں آپ نے بچوں کو بلانا چاہتے ہیں اپنی بیوی کو بلانا چاہتے ہیں ایک سمپل فارم کو اٹسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ متصفان نہیں میں آج عالمی جو علمائے تھے آئے ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ایک فارم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے شیما نہیں ایک سام نہیں دو سال تین سال چار سال یہ لگاتے ہیں یہ وہ سیاسی فیصلہ ہے جو یونان کی حکومت سے مہادرین کے لیے جو ہے ریفیوجیز کے لیے کیا جاتا ہے اس لیے کہ جو مسلمان ہیں وہ یہاں نہ آسکے ہمارے اتنے اتنے ہاتھ مشکروں کے آپ کو چاہیے کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس مزدور کی بیوی ہے اس کی بیٹی ہے اس کا بیٹا ہے اس کے بچے ہے یہاں کا قانون آپ کو اور مجھے نیشنیلٹی کا حق دیتا ہے لیکن کیسی نیشنیلٹی جو نیشنیلٹی لینے کے لیے آپ کو دس سال جو ہے ایک فارم ٹیسٹ کرانے کے لیے گریک امبیسی اسلام آباد کے شکر لگانے پڑے اور آپ دو سو دفعہ میل کریں اور دو سو دفعہ میل کرنے کے بعد آپ کو ایک جواب نہ آئے تو یہ وہ نکات ہے یہ وہ نکات ہے جو ہم نے اٹھانے کے جو آج منیدی میں جو پرسوں ہوا معاملات پاکستان کے میں آج جلال نے الحمدللہ ایرچسٹی کیو بیا میں جا کر وہ تمام کارویاں مکمل کی گوریچا میں جو ہوا ان بچوں کو الحمدللہ تین بچوں کو جو ہے وہ پیپرز مل چکے میں میں آپ سب سے یہ مدارس کرتا ہوں کہ آئیں سب مل کر ایک دوسرے کا دست و بازو بنے ایک دوسرے کی عزت کو محفوظ کرنے والے بنے اور یہ کیسے ہوگا ہم سب ملیں گے جو انٹی ریسزم ہے جو انٹی فاسزم ہے جو انٹی ریسزم افراد ہیں جو اس حوالے سے مہادرین کے لیے ریفوجیز کے لیے کام کرتے ہیں ان سب کو ملا کر رنگوں نسل سے بالاتر ہو کر اس طرح ہم کام کریں گے ہمارا دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ساتھ والے کا خیال کرنا ہے اگر کوئی بچا اگر کوئی بچا ایسا ہے جو ڈوب رہا ہے جو غیر مسلم ہے تو ہمارا دین حکم دیتا ہے کہ ہم اس کو بھی بچائیں اس کو بھی مدد کریں تو ہم نے اپنے دین کی رہنمائی سے دین کی روشنی سے دیل کے اصولوں اور قائدوں کے تحت ساری دنیا کی ان افراد سے مل کر کام کرنا ہے تاکہ اسلامو کوبیا کو بھی توڑے اور متصفان اور ریسیسم کو بھی جڑوں سے اٹھائیں تاکہ ہمارے بچے ہاتھ حقوق بھی لیں عزت آمرو سے سار اٹھا کر جئیں اور جہاں جس ملک میں بھی ہے یورپ کے وہاں کے وزیر بنے وہاں کے کانسلرز بنے وہاں کے میر بنے اور حتہ کہ وہاں کے وزارہ سے بنتے 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 قومی اسمبلی کے اعلیٰ ترین حیدانوں تک جائیں یہ میرا فارم ہے جس کے لئے میں دن رات دوڑتا ہوں دن رات آپ کے لئے فکر کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ نے آپ دیکھیں گے کہ سارے مشکل کام حاکستان کے مدیت ہار چنان کے کاندو پر آئے میرے سر پر آئے اور اس خدا نے اس رحیم نے اس کریم نے آپ کی مدد کی میری مدد کی اور وہ بڑا بفریر مددگار ہے باقی کام اللہ انشاءاللہ شروع ہوتی ہے انشاءاللہ اس کے بعد باقی چھتے یہاں چلتی رہیں گے بہت شکریہ